اصحابِ دنیا کو دیکھ کر رضاِ الٰہی کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے الحمد للہ رضاً بحکم اللہ شہدتو ان اللہ قسم معائش عبادی بالعاد ساری حمد اللہ کے لئے ہے اور میں اس کے فیصلے سے راضی ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بندوں کی معیشت انصاف کے ساتھ تقسیم کی ہے اور تمام مخلوقات پر فضل کی ذمہ داری لے لی ہے خدایہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس سے نہ آزمانہ جو دوسروں کو دیا ہے اور انہیں اس سے نہ آزمانہ جو مجھ کو نہ دے کر انہیں دے دیا ہے کہ میں تیری مخلوقات سے حسد کروں اور تیرے فیصلے کو غلط تصور کروں خدایہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے نفس کو اپنے فیصلے سے مطمئن کر دے اور میرے سینے کو اپنے فیصلوں کے لیے کشادہ بنا دے مجھے یہ اتمنان عطا فرما دے کہ میں اس عمر کا اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ ہمیشہ خیر ہی کے ساتھ جاری ہوتا ہے اور پھر اس نعمت پر زیادہ شکریادہ کرنے کی توفیق دے جسے تو نے مجھ سے دور رکھا ہے اس نعمت کی بنسبت جسے مجھے عطا فرما دیا ہے مجھے اس بات سے بچائے رکھنا کہ میں کسی غریب کے بارے میں زلت کا خیال پیدا کروں یا کسی دولت مند کو صاحب فضل تصور کرنے لگوں فَإِنَّ الشَّرِیفَ مَنْ شَرَّفَتُهُ طَاعَتُكُ وَالْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتُهُ عِبَادَتُكُ کہ حقیقتاً شریف وہی ہے جسے تیری اطاعت شرف بخشے اور عزیز وہی ہے جسے تیری عبادت صاحبِ عزت بنا دے فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِهُ وَمَتِّعْنَا بِثَرْوَةٍ لَا تَنْفَادُ وَأَيِّدْنَا بِعِزٍ لَا يُفْقَادُ وَأَسْرَحْنَا فِي مُلْكِ الْأَبَادُ خدایہ محمد وعالِ محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس ثروت سے بہرہ مند کر دے جو تمام نہ ہو اور وہ عزت دے دے جو کھام نہ ہو مجھے ملکِ عبد میں سیر و سیاحت کی نعمت عطا فرما دے اِنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَادُ الَّذِي لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَا كُفُوًا أَحَادُ کہ تُو خداِ واحد و یقتہ و بے نیاز ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ باپ اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے موسیقی